میرے حضور نے شاہد فرمایا جب کچھ شخص پوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو سلسلہ اعمال ہے منقطع ہو جاتا ہے عمل کے کھاتے کلوز ہو جاتا ہے لیکن فرمایا تین سلسلے ایسے ہیں جو ختم نہیں ہوتے تین کھاتے ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں اللہ اکبر سب سے پہلے صدقہ جاری جاہی دوسری بات میرے حضور نے شاہد فرمایا علم جس سے لوگ نفع پائیں اللہ اکبر علم کسی کو سکھا دیا وہ تسلسل باقی تھا ہمارے استاد قبروں میں چلے گئے لیکن آج ہزاروں طلابہ کو اور لاکھوں عوام کو ان کے دیئے ہوئے جو سبخ تھے جو انہوں نے ہمیں پڑھایا آج ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں تو ان کی روح کو اس کی برکت پہنچ دیں پھر یہ ان کے استاد پھر ان کے استاد تو علم نافع یہ کبھی بھی کھاتے کلوس نہیں ہوتے اور تیسری بات میرے حضور نے فرمایا نیک اولاد جو ماں باپ کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے یہ کبھی بھی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اولاد اگر نیک ہے احتمام سے دعا نہیں بھی کرے گی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا غفر لی والے والے دیئے اے اللہ مجھے بخش دے میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کرتے ہیں ایک شخص کے پانچ بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں تو اب سارے نمازی ہیں تو روزانہ پانچ نمازوں میں کتنی مرتبہ ربنا غفر لی والے والے دیئے تو اولاد والدین کے لئے سپیشل دعا کرتی ہے جو ہے وہ نماز کے اندر اور اگر اولاد سالے نہیں ہے تو نماز کے اندر دعا کرنا تو دور کی بات ہے چونکہ وہ نماز نہیں پڑتی سالے نہیں ہے تو دعا کیا کرتی ہے ایسی اولادوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑا سکے باپ کا جنازہ نہیں پڑا ویسے ایک ایسے بدنصیب کو میں جانتا ہوں جس نے واقعہ تنہی نہیں پڑا آیا ہی نہیں قبرستان میں بھی نہیں آیا لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو قبرستان میں آئے ہیں لیکن اپنے باپ کا اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑا جنازگاہ میں کھڑے رہے جنازہ نہیں پڑا آپ سوچتے ہوں گے کوئی ایسا بدنصیب بھی ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں ایسے بدنصیب لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں یہ کون بدنصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسمن کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں جنازہ آتا ہو تو کچھ پڑے جاتے ہیں ہر جنازے میں ہیں لیکن نمازے جنازہ ہی نہیں آتی تو کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھ کر کے سلام پھیر دیا لوگوں کو دیکھ کر کے ہاتھ چھوڑ دیا جنازہ پڑھنے گئے اور جب اپنے ماں پا فوت ہو جاتے ہیں تو کیا سارے کام چھوڑ کے جنازہ سیکھتے ہیں کہ ساری زندگی لوگوں سے فراد کیا دھوکہ کیا آج اپنی سکی ماں کو دھوکہ تو نہ دوں آج اپنے سکے باپ سے تو فراد نہ کروں ساری زندگی جو لوگوں سے فراد کرتا رہا پھر ایک دن اپنی سکی ماں سے بھی فراد کیا اپنے سکے باپ سے بھی فراد کیا اور مجھے بتاؤ اس شرط سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ جو اپنی سکی ماں سے فراد کرے اور وہ بھی مرنے کے بعد سکے باپ سے فراد کرے اس کی لاش پڑی ہوئی ہو اور وہ اس سے فراد اور دھوکہ کر رہا ہو اگر اس کے اندر ضمیر ہو تو دوب کے مر جاتا کہ میں اپنی ماں سے فراد کر رہا ہوں اور اپنے باپ سے فراد کر رہا ہوں تو یہ کتنی بڑی بدنسی بھی ہے کسی اولاد کی اور کسی ماں باپ کی بھی کہ اس کی اولاد بھی اس کے لئے جنازہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے اور وہ کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کا جنازہ خود اولاد پڑھاتی ہے اتنی صلاحیت اور اس قدر اللہ نے ان کو خیر کی توفیق دی ہے کہ وہ خود اس قابل ہے اور اس منصب پہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خود جنازہ پڑھائے کوئی جنازہ پڑھائے بڑی برکت ہے لیکن جس خلوص سے بیٹا دعا کر سکتا ہے کوئی اور تو نہیں کر سکتا ہے تو اپنی اولادوں کو نماز جنازہ سکھاؤ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ یہ عادی بن جائے نماز کے تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لئے مغفرت کی دعا مانگے والدین زندہ ہوں تب بھی فوت ہو گئے ہوں تب بھی علماء فرماتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آسکتا ہے تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھئے گا اگر زندہ ہیں تو اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لئے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہ ہونے دیجئے گا پانچ گانہ نمازوں میں تو دعا چلتی ہی رہتی ہے اس کے علاوہ بھی دعا مانگے اللہ آپ کو مجھے سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے ہم سب کے ماں باپ کی مغفت فرمائے